بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مال میں سے زکاة نہیں دیتا اللہ رب العالمین اس کے سونے اور چاندی کو جو کہ اس نے جمع کر کر کے رکھا ہوا تھا اس کو اللہ رب العالمین لیتے ہیں لے کر کیا کرتے ہیں روز معاشر فرمایا روز معاشر اللہ رب العالمین اس کے سونے اور چاندی کو تختیاں بنا کر جہنم کے درداخل کر دیں اور جہنم کے اندر ڈال کر اس کو پگھلائیں گے اور پگھلا کر پھر اس آدمی کے پہلوں اور اس کی پشانی اور اس کی پیٹھوں پیٹھ کو اس کے ساتھ داگیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ حدیث بخاری کے اندر آ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مال میں سے زکاة نہیں دیتا روپے پیسے کو جمع کر کر کے رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس بندے کے پیچھے قیامت والے دن اس مال کو گنجہ سام بنا کے اس کے پیچھے لگا لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آدمی اللہ کا حق عدا نہیں کرتا فرمایا اللہ رب العالمین اس کے مال کو برباد کر دیتے یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے اسی طرح حضرت بریتہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے مال میں سے زکاة نہیں دا کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس کے مال کو برباد کر دیتے یہ حدیث جو ہے یہ تبرانی کے اندر آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک اور حدیث ہے اہمیت زکاة کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے راستے میں زکاة نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے پر لانت فرمائی ہے یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے صحیح ترغیب الترہیب کے اندر سیون فائیف سکس اس حدیث کا نمبر ہے جس کے راوی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مال میں سے زکاة نہیں ادا کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَأَنْ آنَسِ بِنِ مَالِكِ رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَانِعُ الزقَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کو جمع کر کر کے رکھنے والا اللہ کی راستے میں زکاة نہ دینے والا فرمایا روک کے رکھتا ہے اللہ رب العالمین ایسے شخص کو روزِ محشر جہنم کے اندر دعا کر دے یہ حدیث طبرانی کے اندر ہے اور یہ حدیث حسن ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اہمیت سے زکاة کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مال میں سے زکاة ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس بائی کا سوال ہو زکاة کے حوالے سے وہ مجھے نیچے کمیٹس میں سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی میں زکاة کے حوالے سے اس کو ضرور جواب دوں گا زکاة کتنی ہے اور مال میں سے کتنی زکاة ادا کرنی ہے سونے پر کتنی چاندی پر کتنی اور اسی طرح جانوروں میں سے کتنی اور اسی طرح مال دیا ہے اللہ نے اب الحمدللہ گندم دیا اللہ رب العالمین نے اس میں سے عشر کتنا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین